ہیلو برمان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں مسانت ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اگر چینل پر کوئی پہلی بار آیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا اور آج جو ہے میں جلدی جلدی اٹھ گئی تھی پانچ بجے اٹھی ہوں آج میں اور جو ہے ابھی میں نے فٹا فٹ سے ناشتہ کیا ہے اور ناشتہ کرتے ہی جو ہے میں اپنے بالوں کو سٹریٹ کروں گی کیونکہ مجھے جانا ہے سیرمنی میں مجھے آج جو ہے دپلومہ ملنے والا ہے جو کہ میں نے کورس کیا تھا پولر کورس آپ لوگوں کو میں بتاتی رہتی ہوں ویڈیوز میں اکثر تو اس کی سیرمنی اٹینٹ کرنے جانا ہے اور میں نے وہاں پر جو ہے ساتھ مجھے فکس پہنچ جانا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو جو جانا ہے وہ سدر میں جانا ہے وہاں پر ہماری سیرمنی ہے ایک فنکشن ہوگا اس کے بعد وہ کھانا پینا اور وہ سیٹیفیکیٹ وغیرہ ملیں گے تو پھر آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو چلو پھر کر لیتی ہوں میں جلدی جلدی ناشتہ تاکہ ٹائم بھی بجے اور کام بھی سارے ہو جائیں دریس یہ والا ہے جو میں پہن رہی ہوں اتنے سارے کپڑے ہونے کے باوجود بھی جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بلیک کلر تو پھر ہماری وہیں نظر اٹک جاتی ہے تو آج کے ایونٹ کے لیے میں نے یہ بلیک کلر کا ڈریس جو ہے سیلیکٹ کیا ہے فل جو ہے میں آپ کو وہاں جا کے دکھاؤں گی کیونکہ یہاں پر ٹائم نہیں ہے میں نے پولر اور سینٹر آچکی ہوں ابھی ہم بیٹھے میں گاڑی میں اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب چلے گی اور آج جو ہے میں بہت زیادہ ایک سائٹڈ ہوں بہت زیادہ اس دن کا بہت کافی ٹائمز انتظار کیا تھا تو چلے پھر چلتے ہیں سدر کی طرف نیل پینٹ پہ زیادہ دیہان مت دے وہاں جا کے میں ٹھیک کر لوں گی پیل آف لگائی تھی نماز پڑھنی ہوتی ہے پھر پیل آف جو ہے نا آسانی سے اتر جاتی ہے اور وہ اتنے آسانی سے اتر جاتی ہے کہ وہ ابھی سے اترنے لگی ابھی تو ایونٹ سٹارڈ بھی نہیں ہوا اور میرے ساتھ جو ہے میری بیس فرینڈ بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے بی ٹی ایس کے ساؤنگ لگا رکھے ہینڈ فرگ لگا کے اور دونوں سن رہے ہیں اور یہ جو ہے اس نے پارٹی سپیٹ کیا تھا کافی ساری چیزوں میں کلچر وغیرہ کی تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ اتنا تھکیوی تھی کہ یہ پورے رستے آتے پہ اور جاتے پہ صرف میرے کندے پہ سوئی ہے یہ بندی اور بی ٹی ایس کے صرف سنگ سنے ہیں یہ اتنی زیادہ تھکیوی تھی پر سکول ہوتا ہے جب آپ کا بیس فرینڈ آپ کے ساتھ بیٹھا ہونا دل کو اتمنان ہوتا ہے کہ چلو اپنا بندہ بیٹھا ہم پہنچ گئے ہیں بہت لمبا سفر کرنے کے بعد اور ابھی ہمارا ایونٹ شروع نہیں ہوا ہے ابھی ہونے والا ہے شاید ہمارے فون جو ہے وہ جمع ہو جائیں کیونکہ وہ تھوڑا سرکاری طریقہ ہے نا اس وجہ سے تو جتنا ہو سکے گا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ہے ہمارے ایونٹ کا سٹیج ہمارا ایونٹ جو ہے وہ اوڈوٹوریوم میں ہوا تھا بہت زیادہ مزا آیا تو اس لئے تھوڑا بہت آپ کو گند نظر آئے گا ویسے بہت پیارا ڈیکوریٹ ہوا تھا بہت حسین لگ رہا تھا یہ ہے میری بہترین بہترین ٹیچر جنہوں نے مجھے بہت دل سے بہت مہنت سے سکھایا ہے بہت پیار سے سکھایا ہے ان کا نام میں نے پیار سے حسینہ رکھا ہے انہیں میں بولتی بھی حسینہ ہوں اور میرے فون میں بھی ان کا نمبرز حسینہ کے نام سے سیف ہے بہت ہی کوئی پیاری لگ رہی تھی آج ماشاءاللہ سے یہ کام کے ساتھ ساتھ اس دات سے اور بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں ان کے اور میں نے اپنی باجی سے یہ سیکھا ہے کہ کتنی بھی بڑی ایٹینشن ہو کوئی پرابلم آ جائے یا ہستے ہستے جو ہے اس کو سالف کر دیتی ہیں اور یہ بات مجھے ان کی اتنی اچھی لگتی ہے اور بہت سرینڈلی ہیں بہت زیادہ میں نے آپ کو اپنا پورا جو ڈریس ہے وہ تو دکھایا ہے نہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے یوٹیوب کے لیے جو ہے ویڈیو بھی شوٹ کرنی تھی جیسے ہم لوگ کو فون ملانا ہم لوگ اپنے پچھرز اور ویڈیوز میں پاگل ہو گئے تو پتہ ہی نہیں لگا تو یہ ہے میرا اوور آل لوک جو ہے جو ہے دریس بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا کیونکہ بلیک کلر تھا پتہ نہیں میں کیوں ہم اتنی زیادہ موٹی آرہی تھی پچھرز میں اور ویڈیوز میں یقین کریں میں بلکل بھی موٹی نہیں لگ رہی تھی جب میں نے یہ دریس پہنا رہا تھا وہاں پہ اور نہ مجھے کوئی موٹا کہہ رہا تھا اور ویڈیوز اور پچھرز میں میں اتنی گولو مولو آرہی تھی جیسے میرے جتنا سیحت مند کوئی بندہ ہی نہیں ہے اور دریس بہت زیادہ پیار لگ رہا تھا باقی آپ سب لوگ دیکھ کے بتائیے گا کہ میرا ڈریس کیسا لگ رہا تھا اور آپ لوگ کو ولوگ کیسا لگا جو چھوٹی موٹی چیزیں میں ریکارڈ کر سکتی وہ ساری میں نے ریکارڈ کی اور اب ان سے ملے یہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا میری بیس فرینڈ سنثیا نام ہے ان کا اور ابھی جو ہے ہم لوگ تھوڑی بہت ٹک ٹک بنا رہے تھے جو کہ ہم نے رکھنی صرف پرائیویٹ میں ہوتی ہیں اپنے لیے پر دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی بنا لی صرف اپنے دیکھنے کے لیے ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں آرمیز جو ہے نا سپیشلی بی ٹی ایس کی آرمی وہ جو ہے اپنے بائیس کو نہیں بھولتی جیسے کہ میں یہاں پر میں ٹک ٹک کے لیے نا ویڈیو بنا رہی تھی جس میں جیمن کی پچڑ لگی لیا نا تو پر ہوا یہ کہ ایک تو میری نیل پرنٹ اس پر خراب آئی دوسرا یہ کیونکہ ہمیں ٹھیک کرنے کا ٹائم نہیں ملا پہلی بات تو اور دوسرا یہ کہ جو میری سکرین دی اس کا جو شیشہ ترہ وہ ٹوٹا ہوا تھا میں نے ویڈیو پوری بنا لی کہ بھئی اب جو ہے ہم نے اس کو ٹک ٹک پر ڈال دینا پر یہ ہوا کہ بعد میں اپتے لگا تو سکرین تو ٹوٹی آئی ہے پھر میں نے کہا آر اچھا نہیں لگتا ہے لوگ تو چھوٹی سی بات کو بھی پکڑ لیتا ہے پھر ہم نے نہیں ڈال لی جو کہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت پیاری لگ رہی ہے ابھی ختم ہو چکا ہے اب ہمارے گھر جانے کی باری ہے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ گاڑی کب چلے گی یہاں آنے سے پہلے میرا موٹ تھوڑا بہت خراب تھا پر یہاں آنے کے بعد بہت اچھا ہو گیا لائف میں تھوڑی بہت اٹنشنیں آتی رہتی ان کی وجہ سے پر یہاں آنے کے بعد سب ٹک ہو گیا سب سیٹ ہو گیا کالیج یہ سدر میں ہے اور دیکھ کے جو ہے نا کالیج میں وہی پرانی آدھیں تازہ ہو جاتی ہیں کتنا اچھا ٹائم ہوتا ہے نا کالیج کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بوجھے پڑھائی سپر ہو گیا سٹارٹ اور بی ٹی ایس کے گانے جو ہیں وہ کانوں میں ہو گئے ہیں سٹارٹ یقین کریں ہم اتنا زیادہ تھگے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ بس اڑ کر جو ہے میں گھر پہنچا ہوں کیونکہ بہت زیادہ تھگے ہیں ہم صبح سات بجے مطلب آئے تھے پہنچے تھے نو بجے اور جو ہے گھر سے سات بجے نکلے تھے اور ابھی ہمیں پانچ بج رہے ہیں اب ہم ساڑھے پانچ یا چھ بجے تک جو ہے گھر پہنچیں گے ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے اور یہاں سے جانے کے بعد اس ایونٹ کے بعد یقین کریں میں اتنی کوئی بیمار پڑی ہوں نا ایک ہفتے تک تو میں چرپائی سے نہیں اٹھی مجھے اتنا زیادہ بخار تھا پر الحمدللہ ابھی میں ٹھیک ہوں کچھ لوگ کہہ رہے تھے نظر لگ گئی کچھ لوگ کہہ رہے تھے تکاوٹ ہو گئی پر جو بھی تھا شکر ہے کہ وہ اتر گیا بخار اور اب بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اسی کے بعد میں ریکارڈنگ کرنا شروع ہوئی ہوں میں ملوں گے آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں یا کسی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنے آپ سے پیار کیجئے گا کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو دوسرا انسان خوش نہیں رکھ سکتا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا ایبینٹ کے اگلے دن کے یہ کلپ ہے اور یہاں پر جو ہے مجھے گفت دینے کے لئے بلائے گیا تھا ہم لوگ کو جو ہے سیڈیفیکیٹ کے ساتھ ایک بیوٹی باکس گفت میں ملا تھا جو کہ ہمیں اس دن نہیں ملا ہمیں تو دوسرے دن ہمیں بلا کر پالر میں دیا گیا تھا تو یہاں باجی مجھے وہ دے رہی ہیں سیڈیفیکیٹ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں آپ بولیں گے سیڈیفیکیٹ کی بات کر رہی ہے سیرمینی کی ایونٹ کی پر ابھی دکھ سیڈیفیکیٹ دکھائے رہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہوں یہاں پر مجھے ایک سو تین بخار ہو رہا تھا یقین کریں اور پھر بھی جو ہے میں گفت لینے کے لئے اپنا پہنچ گئی فائنلی یہ رہا میرا سیڈیفیکیٹ جو مجھے بیوٹیشن کورس کرنے کے بعد ملا ہے بڑے دن بے سبری سے مجھے اس کا انتظار تھا سوری اس دن میں آپ کو نہیں دکھا سکی اور یہ میرا گفت ہے جو مجھے دوسرے دن ملا ہے اور دیکھتے ہیں کہ گفت کیسا نکلتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر بیوٹی باکس ہے بس میں لڑکیوں سے اتنا ہی کہوں گی کہ کوئی بھی ہنر سیکھو کوئی بھی پر لازمی سیکھو ایک ہنر لازمی سیکھو تو یہ اس کلر کا کچھ نکلا ہے بیوٹی باکس مجھے گولڈن کلر کے پسند ہے میں سوچ رہی تھی کہ گولڈن کلر میں نکلے گا اور میں اندر ہی اندر یہی دعا کر رہی تھی پر یہ وائٹ ہے تو خیر ہے گفت ہے بہت پیارا ہے